کوپریٹیو رورل ڈیولپمنٹ ٹرس نے پریاغ راج کے پھولپور میں کرشی ڈرون پر شکشن کارکم کا آئیو جن کیا کارکم میں چار راجیوں ترپیدیش اترکھن بیہار اور ہریانہ سے آئے بیالیس پرتیبھاگیوں نے بھاگ لیا افکو کے پربند ندیشک ڈاکٹر ادھر شنکر اوسی نے کھیتی میں ڈرون کے استعمال سے نینو یوریا کا چھڑکا اور پردرشن دیکھا انہوں نے کہا کہ نینو یوریا کے پریاغ سے پریاغ رن جل کھیت کے مٹی کو وشیلہ ہونے سے بچائے جا سکتا ہے اس کے پریاغ سے کھیتی کسانی کی لاغت میں بھی کمی آئے گی اور اتبادن میں بردی ہوگی نینو یوریا کا آبسکار افکو دورا سودیسی بڈھی سے کیا گیا ہے اور سودیسی تقنیق سے اس کا اتبادن ہو رہا ہے اس سال جو بیتا ہے دوہجار اکیس بائیس میں لگ بک دو کروڑ تیرہ لاکھ بارٹل کا پورے دیس میں اس کا بیترن کیا گیا ہے اتر پردیس میں لگ بک چالیس لاکھ باسٹھ ہزار نینو یوریا بارٹل کا بیترن کسانوں کو کیا گیا ہے نینو یوریا کا اپیوک کرنے سے جہاں پر ایک طرف پردوسران کی بچت ہوتی ہے جو ہم لوگ پرمپراغت یوریا پریل یوریا کا اپیوک کرتے ہیں اس میں کیول تیس پرسنٹ پودھوں دورا اپیوک کیا جاتا ہے ستر پرسنٹ جو ہے وائی منڈلی پردوسنٹ کپھا لاتا ہے نائٹس آکسائٹ کے روپ میں امونیا کے روپ میں یا نائٹیٹ کے روپ میں جل میں گھرکی جاتا ہے جسے بھوگر جل پردوسیت ہوتا ہے جب وہ درون لے کر کھیتوں میں جائیں گے تو نبی پرسنٹ تو پانی بچے گا جو فسل چھڑکنے کے لیے ڈیٹھ سو لٹر سے دو سو لٹر پانی لگتا ہے وہ خالی دس لٹر میں ہوگا کیونکہ اس کا جو بوند ہے اس کا سائز خالی پچاس مایکرون ہے تو بہت ہی مہین بوندیں ہیں دوسرا پانی نبی پرسنٹ بچا جو دوائیس میں ہم ڈالتے ہیں وہ بھی قریب جو ہے پچیس سے تیس پرسنٹ کم لگے گی تدھی ہجار روپے کی دوائی ہے تو تین سو روپے اس کے بچیں گے تو جو پردان منتری جی کا سپنا ہے کہ بھارت میں کسانوں کی آئے دگنی ہو تو فسل کی دام ڈبل نہیں ہوں گے سر ان کے خرچے کیسے کم ہوں گے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے تو آپ کے دوائی کے پیسے بچے آپ کے پانی کے پیسے بچے